موسکلر ٹیشوز موسکلر ٹیشوز موسکلر ٹیشوز موسکلر ٹیشوز موسکلر ٹیشوز تو تین چیزیں آپ کو یاد رکھنے ہی کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اب دیکھو یہ بافت سکڑنے اور فیلنے کی وجہ سے جس میں مختلف طرح کے حرکت کو آسان بناتے ہیں مطلب ان کی جو یہ خاص بات کیا ہے خاصیت ہے کیا خاص بات یہ ہے خاص ہے سکڑنا اور فیلنا اور ساتھ میں تن جانا اس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں دیکھو موف کر سکتے ہیں مومنٹ حرکت کر سکتے ہیں چاہے وہ پلکیں ہیں یا ہینڈ ہمارے چلانا ہو کچھ بھی یا خود ہم مومنٹ کر رہے ہیں لوکو موشن کر رہے ہیں یہ سب جتنی بھی حرکات ہم کرتے ہیں اپنے جسم کے اندر وہ سب ان تین چیزوں کی وجہ سے ہو رہا سکڑنا فیلنا اور تننا اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں possible ہیں دیکھو یہ پتلے لمبے اور کیسے ہیں ریشے دار کھلیوں سے بنے ہوتے ہیں مطلب پتلے ہوں گے لمبی لمبی سلس ہوں گی اور کیا ہوئے ہیں ریشے دار کھلیوں سے بنی ہیں ابھی نیچے پڑھیں گے کیسے کیسے بنی ہے پھر آتا ہے ہم لوگ یہ لمبے اور ریشے نمہ ہونے کی وجہ سے انہیں ازلاتی ریشے ہیں مطلب مسل فائبر کہتے ہیں کیوں کیوں مسل فائبر بولنے ہیں کیونکہ یہ لمبے ہوتے ہیں لمبی لمبی سی ہوتے ہیں اور خوب زیادہ ریشے نکلے ہوتے ہیں اسی لئے ان کو ہم کیا بولتے ہیں ازلاتی ریشے بھی بولتے ہیں مسل فائبر بھی بولتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں ٹائپ ساف مصصص مطلب کی ازلاتی کی کون کون سے ان کو تقسیم کریں گے ہم لوگ کون کون سے کسمیں بتانے والے ہیں کون کون سے کسم ہوتی ہیں ازلاتی بافت کی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسکیلیٹل مطلب کی استخوانی ازلات بافت نام سے ہی پتا چلا ہے اسکیلیٹل مسل فائبر ٹیشوز یہ کیا ہوں گی یہ جو ہماری بونس ہیں ہڈیاں ہیں ہڈیوں سے جو جڑی جڑی ہوئی ہیں ٹیشوز جو ہڈیوں سے جتنی بھی بونس ہیں ہڈیاں ہیں ہڈیوں سے جو جڑی ہوئی مسل سے ماس جو جڑا ہوا ہے انہیں کو ہم کیا بولیں گے اسکیلیٹل مسل ٹیشوز اکی دیکھو یہ بافت زیادہ تر ہڈیوں سے جڑے مطلب اٹیش جو ہوتے ہیں اور جسم کی حرکت میں مدد کرتے ہیں جسم کی حرکت میں کیا کرتے ہیں مدد ہی تو کر رہے ہیں اب یہ پین کو پکڑ رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں میں موف کر رہا ہوں چل رہا ہوں تو یہ سب کس کا کام ہے اسکیلیٹل مسل فائبر مطلب استخوانی ازلات بافت کی کام ہے ٹھیک ہے افعال ہے اس لئے انہیں استخوانی ازلات بافت کہتے ہیں بھر بھی بولتے ہیں ان کو اسکیلیٹل اسکیلیٹل مسل فائبر کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ یہ ہڈیوں سے جڑی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں اس بافت کے دیکھو کھلیے لمبے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں لمبے اور کیسے ہوتے ہیں بیلن کار بیلن کار بیلن سمجھتے ہو گھر پہ جسے روٹیاں بیلی جاتے ہیں بیلن کار مطلب سلینڈکل اور گیر ساکھوں والے مطلب ان برانچڈ ہوتی ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ دیکھو بنی ہوئی ہیں یہ لمبی لمبی سے ایسے بیلن کار ہوتی ہیں بیلنہ ہے یہ لمبی لمبی ہیں اور ایسے گول گول سی ہوتی ہیں ایسے ایسے ہوتی ہیں اوکی اور یہ ایک کے اوپر ایک رکھی ہیں ایک کے اوپر ایک رکھی ہیں تو اسی لئے ہم ان کو آگے چل کر ابھی ہم پڑھیں گے ان کو اسٹریائٹ اسٹریائٹر بھی بولتے ہیں ابھی ہم پڑھیں گے کیا ہوتا ہے اور اس میں کئی سارے ٹیشوز ہی تو ہیں اور کھلیا سے بنی ہیں تو ان میں بہت سارے کیا ہوں گے نیوکلیس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں نیوکلیس ہوتے ہیں یہ دیکھو کئی سارے نیوکلیس ہیں اس کے اندر اسی لئے کیسی ہیں ملٹی نیوکلیس ملٹی مطلب زیادہ اوکے کسیر ملٹی مطلب زیادہ یا کسیر اور نیوکلییٹر کا مطلب نیوکلیس تو یہاں پہ لکھایا ہے اور کسیر نیوکلیس والے ہوتے ہیں مطلب اس میں ملٹی نیوکلیٹر ہوتے ہیں ایک تو لمبی لمبی سی ہیں دوسری کیسی ہیں بیلن جیسی ہیں گول گول سے ہیں اور اس میں بہت سارے نیوکلیس پائے جاتے ہیں اس لیے ملٹی نیوکلیٹڈ یا کسیر نیوکلیس والی ہوتی ہیں اس بافت کے کھلیے جو سلس ہیں ہلکے اور گہرے رنگ کی بندل دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں جو بندل کا مطلب ہوتا ہے کئی سارے ہیں یہ اب کئی سارے کا مطلب ایک بندل بنا لیا ہے جسے پین ہے تو کئی سارے بندل ہیں اور اس میں کیا ہوتے ہیں کچھ لائٹ دکھیں گے مطلب ہلکے دکھیں گے اور کہیں کہیں بیچ بیچ میں ڈارک دکھتے ہیں ایسے بینڈ نظر آتا ہے اس کے اندر بیچ بیچ میں ایسے بینڈ نظر آئیں گے کالے کچھ دکھیں گے ڈارک دکھیں گے اور کچھ ہلکے دکھیں گے وہی چیز کہہ رہے ہیں گہرے رنگ کے بندل دکھتے ہیں ہمارے جسم کا چالیس پرتیسط جو چالیس پرتیسط ہشہ ہے وہ کس کا بنا ہے اس کا مطلب کی استخوانی ازلاتی بافت پر مستمل ہوتی ہیں مطلب کی ہمارا جو پورے جسم ہے اس میں چالیس پرتیسط ہشہ کس کا ہے وہ اسکیلیٹل مسل ٹیشوز کا ہے اوکی تو یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ نیچے اوکی جو اسکیلیٹل مسل ٹیشوز ہیں استخوانی اور مسل کو کیا بولتے ہیں ازلاتے اور ٹیشوز کو بولتے ہیں بافت ہمارے کنٹول میں ہوتے ہیں اس لئے انہیں رضا کہیں رضا کارانہ یا اختیاری ازلہ مطلب کی وولنٹری مسل کہتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہمارے اختیار میں ہیں ہماری رضا پر ڈیپنڈ کرتا ہے ہماری رضا کیا ہے اسے میں چاہتا ہوں اس ہینڈ کو اس ہاتھ کو میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں تو اٹھا سکتا ہوں ابھی رکنا چاہتا ہوں رک گیا ابھی چلنا چاہتا ہوں چل سکتا ہوں تو جو ہے یہ ہماری مسل ٹیشوز جو اسکیلیٹل مسل ٹیشوز ہیں یہ ہماری رضا پر ہماری ویل پہ ہیں تو جو ہماری رضا پر ہوتی ہیں جو ہماری ویل پہ ہوتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں رضا کارانہ یا اختیاری عزلہ بولتے ہیں انگلیش میں کیا بولتے ہیں اس کو voluntary muscles ہوتے ہیں ہمارے control میں ہیں یہ انہیں ہم control کر سکتے ہیں جب چاہے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو روک سکتے ہیں جب چاہے ان کو ہم move کر سکتے ہیں چلا پھر آ سکتے ہیں اس بافت کے کھلیے میں کیا ہیں تختیت تختیت کا مطلب associated پٹیاں ایسے پٹیاں جیسے اس میں پائی جاتی ہیں ایک سطح سے ایک کے اوپر ایک رکھی جاتی تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کیا ہے تختیت ہیں اسی وجہ سے انہیں ہم تختیت عزلاتی کا مطلب ہے associated muscle fiber بھی بولتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں associated تختیت عزلاتی associated muscle associated muscle بھی بولتے ہیں ان کو یا کیا لکھا ہے دھاری عزلات بھی کہتے ہیں اوکے یہ تختیت یا دھاری کیا لکھا ہے یا دھاری عزلات بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں skeletal muscle tissues کی مثال کون کون سی مثال ہے مطلب کہاں کہاں یہ ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں کہاں ہوتی ہیں ایک جو shoulder muscle جو بازو کی ہیں آپ کے بازو کی عزلات انگلش میں کیا بول دیں گے shoulder muscle یہ دیکھو ہمارے کنٹول میں چل سکتے ہیں مو کر سکتے ہیں اوکے اور کیا ہے hamstring muscle مطلب کہ ٹانگوں کی عزلات جو پیر میں ہیں دیکھو وہی کام کر رہے ہیں دیکھو چل پھر رہے ہیں آرام سے اوکے تو یہ کون سی ہو گئی ہماری یہ ٹانگوں کی عزلات ہو گئی یا hamstring muscles بھی کھولتے ہیں پیٹ کی عزلات abdominal muscles یہ سب کسی دیکھو یہ ہڈیوں سے جڑی ہیں کنی سائٹ سے اوکے تو یہ کیسے ہو گئے skeletal ہو گئے چہرہ چہرہ اور کیا ہے گردہ جو چہرے پہ ہیں ہمارے دیکھو bone پیچھے ہڈی ہے کی نہیں اس کے اوپر یہ muscle جڑی چہرے اور دیکھو move بھی کر سکتے ہیں سر ایسے چلا سکتے ہیں یہ دیکھو ہمارے پلکیں ایسے سے چلا سکتے ہیں ہڈیوں سے جڑی کی نہیں تو جو ہڈیوں سے muscle جڑی ہوئی ہیں ان کو ہم skeletal muscle fiber بولیں گے جیسے چہرہ اور گردے وغیرے کی ازلات یہاں پہ گردہ نہیں آئے گا kidney نہیں آئے گا اوکے یہ یہاں پہ اس کو یاد مت کرنا چہرے کی ازلات ہو گئیں ٹھیک ہے اور بھی ہو گئیں جو بھی ہڈیوں سے جڑی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ پڑھتے ہیں ہم smooth muscle مطلب کی ہموار ازلات ہموار مطلب ہوتا ہے smooth ملائم ہموار ازلات smooth muscle tissues اب ان کی خاص بات کیا ہے ہموار دیکھو ہموار ازلات دیکھو اگر میں ایسے بتاؤں تو جتنے بھی اندر باڈی ہماری ہے جیسے ابھی kidney گردہ ہے کلیجی ہے فیفڑا ہے اور یہ جو حاجمہ والا پارٹ ہے آپ کا stomach وغیرہ intestine چھوٹی آٹ بڑی آٹ یہ سب کس کی ہیں smooth muscle کی مطلب ہموار ازلات ہے ہموار ازلات کے کھلیے نوکدار نوکدار سرو پوائنٹڈ ہوتی کچھ ایسے ہوتی وہاں بیلن کار تھی یہاں ایسے پوائنٹڈ ہوتی نوک نکلی کریں اور اس کے اندر ایک ہی نیوکلیس ہوتا ایک ٹیشوز کے اندر ایک ہی نیوکلیس ہوتا تو میں بول سکتا ہوں یہ ایک مرکز مطلب یونی نیوکلی ہوتی تو یہ پوائنٹڈ انٹس والے کے ساتھ لمبے لمبے ہوتی ہیں یہ گیر تختی تھی مطلب یہ ایک کے اوپر ایک کہا گیر تختی مطلب انیس ٹیٹڈ مسل ہوتی ہیں ہونے کی وجہ سے انہیں ہم گیر تختی یا گیر دھاری دار ازلات کہتے مطلب انیس ٹیٹڈ مسل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک کے اوپر ایک نہیں ہے الگ الگ ہیں ساری ٹھیک پٹیاں اس مطلب کی اکتیار میں نہیں ہمارے مطلب involuntary ہوتی ہمارے اکتیار میں نہیں میں آپ سے کہوں کہ چلو ابھی آپ گردے کو روک کے دکھاؤ کیا روک سکتے ہو ابھی میں کہوں کہ آپ کلے جی کو روک کے دکھاؤ نہیں روک سکتے ہو اپنے حاجمہ والے چھوٹیاں آت باڑی آت اور اس ٹمک کو کیا آپ روک سکتے ہو نہیں روک سکتے ہو نا تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہم انہیں چاہ کر بھی نہیں روک سکتے ہیں تو جن کو ہم چاہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں ان کو ہم اختیار یا involuntary muscles بولتے ہیں جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے اب یہاں پہ دیکھو کون کون سی ہیں دیکھو ہموار اجلاد کی مثال کیا ہیں مادہ اس ٹمک کی بات کر رہے ہیں گزائی نالی مطلب اس ایسو فیگس خون کی نالیاں مطلب بلڈ ویسل جس میں خون بہتا ہیں پیساب کی فوڑوں کی ہوائی تھیلی مطلب ٹریکیا کی بات کر رہے ہیں جہاں سے ہم سانس اندر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ان میں کیا ہے یہ ساری کی ساری کیسی ہیں یہ کیسی ہیں ساری کی ساری سموت مسل فائبر ہیں یا ان کو کیا کہیں گے ہموار ازلات بولیں اب دیکھو کارڈیاک مسل یا ہم بولتے ہیں کلبی کلبی کا مطلب یہاں دل سے ہوتا ہے کلبی مطلب دل کی ازلات کلبی ازلات بافت مطلب کارڈیاک مسل ہرڈ کارڈیاک مسل ٹیشیوز کارڈیاک مطلب ہوتا ہرٹ دل اوکے تو اب دل کی مسل الگ ہوتی ہیں ہمارے پاس اسکلیٹر مسل کہتے تھے ایک جو ہمارے آزا ہیں گردہ کلیجی فیفڑا ان چیزوں میں جو پائی جاتے ہیں جن کو ہم روک نہیں سکتے تھے انہوں کو ہم ہموار ازلات بولتے ہیں اور جو ایک دل میں الگ ٹائپ کی ٹیشیوز پائی جاتے ہیں انہوں کو ہم کلبی ازلات بافت بولتے ہیں یہ بافت دل میں موجود ہوتے ہیں اس بافت کے کھلیے لمبے لانگ بلنا کار گیر ساکھوں والے مطلب برانچ اور واحد مرکز مطلب یونی نوکلیٹ ہوتے ہیں مطلب یہ دیکھنے میں آپ کو اسکلیٹر مسل کی طرح اسے دیکھیں گے دیکھیں یہ برانچ ہوتی جسے میں بناتا ہوں یہاں پہ ایسے بنا دو ایسے بنا ایسے نظر آتے ہیں خوب زیادہ برانچ ہوتے ہیں ایسے اور یہ بیلنا کار ہوتے لمبی ہوتے ہیں لیکن ایک سل کے اندر ایک کھلیہ کے اندر ایک ہی نوکلی مرکز ہوتا ہے اوکی ایسے خوب برانچ ہوتی ہیں کیسے برانچ مطلب ساکھ والی ہوتی ہیں یونی نوکلر مرکز ہوتا ہے اس میں لمبے لمبے ہوتے اور بیلنا کار ہوتی ہیں اوکی یہ عزلات زندگی بھر منا کیا کر دیا گیا مناسب ترتیب میں سکڑتے مطلب کانٹریکشن ہوتا ہے دل اسے سکڑتا ہے پھر کیا ہوتا ہے سکڑتا ہے اسی کو دھڑکن بولتے ہیں کی نہیں اور فیلتے ہیں ایکسٹینسن ہیں اوکی زندگی بھر کرتے جب تک آپ زندہ ہیں یہ غیر اختیاری عزلات مطلب ان والنٹری مسلس ہوتے ہیں تو ہم دل کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں کیا ہم اپنی مرجی سے اس کو روک سکتے ہیں کیا نہیں روک سکتے یہ ان والنٹری ہوتا ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں اپنے آپ سے دھڑکتا رہتا اسے سکڑتا یا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کیا ہم روک سکیں یا چلا سکیں اختیاری اختیاری ازلات جو والنٹری ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں ایسے ازلاتی جس کو ہم اپنے خواہش یا مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں اختیاری ازلات یا بازو جو ہمارے بازو ہیں اور پیروں میں جو پائے جارہے ہیں دیکھو ہم کتنے آسانی سے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھو ہمارے کنٹرول میں ہے کیا نہیں ایسے جانتو ہماری جو جیب ہے جیب بھی سکیلیٹر میں آتی ہے سر جیب میں تو بون ہی نہیں ہڈی ہے نہیں تو کیسے ہو گئی یہ آپ ایسے یاد کر دیکھو پیچھے سے جڑی ہوتی ہے بیچ میں تو نہیں پیچھے سے کسے ہڈی سے جڑی ہوتی ہے اور دیکھو یہ ہمارے کنٹرول میں جب چاہے ہم چلا سکتے ہیں ہمارے کنٹرول میں ہمارے ہمارے اختیار میں ہو گئے تو ہمارے جو جیب ہوتی ہے وہ اسکیلٹل مسل فائبر ہو گئی بات کرتے ہیں یہاں پہ انوالنٹری کسے کہتے ہیں دیکھو انوالنٹری مطلب کی گئر اختیاری ازلاد کیا ہے ایسے ازلاد جس کو ہم اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق کنٹرول نہیں کر سکتے تھے ان کو ہم کیا بولتے ہیں انوالنٹری بولتے تھے اوکی تو یہاں پہ یہ کچھ کریکٹر لکھ رکھ تینوں میں اسکیلٹل مسل سموت مسل اور کارڈیاک مسل اسکیلٹل مسل کنے کہتے تھے جو ہماری ہڈیوں سے جڑی ہیں ایسے مسل جو ہماری ایسی ازلاد جو ہماری ہڈیوں سے جڑی ہوتی تھے ان کو اسکیلٹل بولتے تھے یہ ہمارے اکتیار میں ہوتی تھے اوکی اور یہ کسی تھے اکتی اوپر ایک رکھی تھے دھاری دار ملٹی نیوکلی مطلب کیا تھے اس میں کسیر امرکس پائے جاتے تھے ایک سے زیادہ نیوکلی پائے جاتے تھے جیسے گردہ کلی وہاں پہ پائے جاتے تھے کارڈی ایک مسل دیکھو یہاں پہ جو ہماری دل کی مسل ہے دل کی بافت ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھی یہ ہوتی یہ بھی دوسری دھاری دار ہوتی لیکن یہ کیسی ہوتی تھی یونی نیوکلیٹ ہوتی کیسی ہوتی یونی نیوکلیٹ کا مطلب واحد مرکج ہوتا ہے ایک ہی سنگل ایک نیوکلی ہوتا ہوتا ہمارے دل میں پائی جاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں دیکھو اوپر ہم لوگ نے پڑھ لیا تھا اپی ثیلیم اوکی اب ہم لوگ پڑھیں پھر اپی ثیلیم پڑھا پھر مسل فائبر پڑھا ہم لوگ connective tissues کے بارے میں پڑھیں connective نام سے چلا دیکھو کیا بولتے ہیں اتصالی بافت یا ربت بافت بھی بولتے اتصالی بافت یا ربت باف اگر انگلیش دیکھیں گے تو connect سے آیا connect سے مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ جوڑنے کا کام کرے گا کچھ نہ کچھ کیا کرے گا یہ جوڑنے کا کام کرے گا یہ جسم کے مختلف بافت اور آزا کو جوڑتے ہیں مختلف حصوں میں ہمارے جسم کو کیا کرتے ہیں آزا کوئی ایک ایک اورگن جس گردہ کلی جی آپس میں جوڑنا ہو تو یہ کام کریں گے یا دو فیفرے کو آپس میں جوڑنا ہو تو ان کا کام ہے تو یہ آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور اندرونی مدد مطلب انٹرنل سپورٹ دیتے اندر جب جوڑ دیں گے کسی چیز کو انٹرنل سپورٹ دیں گے اندرونی مدد کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہڈی اب یہ دیکھو یہ ہڈی الگ ہے لیکن دونوں آپس میں جوڑی ہوں گی انہی سے اتصالی بافت سے جوڑی ہڈی اتصالی بافت کنیکٹی ٹیشو جوڑتے ہیں بلڈ خون میں خون میں بھی جوڑنے کا کام کرتے ہیں کارٹیلیز ہوتی کارٹیلیز ابھی بتائیں گی جنہیں ہم کری بولتے گھر میں کان والی یا اسے نوز والی دیکھو یہ کتنی ملائے میں ہڈی آگے والی تو یہ کارٹیلیز کا کام اور ٹینڈن ابھی پڑھ رہے ہیں ٹینڈن کیا ہوتا ٹینڈن یہ ہوتا ہے جو جہاں پہ یہ ہڈی ہے اور ہڈی اور جہاں پہ جو یہ آپ کی کیا ہے بافت جو 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 رہے ہیں ازلاتی تو اس والی ہستوے کو ٹینڈن بولیں ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں ٹینڈن بولیں ٹینڈن کیا ہے لگام ٹینڈن ابھی ہم دیکھیں گے جسے ہم کیا بولتے ہیں شہمی بافت بھی بولتے اب ایک ایک کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پہلے پہلے کتنے ٹائپ کے ہیں یہاں پہ آتے ہیں سالی بافت مطلب کنیکٹیو ٹیشو کنیکٹ کرنے کا کام کریں سب سے کنیکٹیو ٹیشو پڑھیں گے اس میں آتے ہیں ایرولر اور ایڈی پوز آئیں گے اور دنس مطلب بہت زیادہ گھنے ہوں گے اس میں لگام اور ٹینڈن آتے ہیں پھر اسپیسل ٹائپ کے جو ٹیشو ہیں اس میں بون آتی ہٹی آتی ہیں کارٹی لے جاتے ہیں اور بلڈ آتا ہے مدب خون آتا تو آپ دیکھو کون کون سی سب سے پہلے ہم پڑھنے والے loose connect tissues کے اندر ایرولر والی تو یہاں پہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھو یہ کیا ہے حالیہ خلوی رابط بافت مطلب کی رولر connect tissue حالیہ کا مدب یہ خوکھلی ٹائپ کی skin ہے یہ ہماری skin ہے اور اس کے نیچے کیا ہوتے ہیں یہاں پہ muscle ہے پیچھے اس کے کیا ہے muscle ہے muscle ہے مدب عزلات ہے تو muscle اور skin کے بیچ میں یہ ہوتی ہے تو لکھا یہ جلد اور عزلات کے درمیان ایسے خون کی نالیوں کے آساب نوز کے ارد گرد اور ہڈی گودے کیا لکھا ہڈی گودے بون میروں میں پائے جاتے مطلب کیا ہے ایک تو کہاں پائی گئیں skin اور muscle کے بیچ میں پائے جا رہے ہیں دوسری خون میں اور کہاں خون کی نالیوں میں ہوتے خون کی نالیوں مطلب یہ دیکھو خون کی نالیوں کے بیچ میں یہاں پہ اور ہم نرف پڑھیں گے آگے چل کا ابھی نرف پڑھیں گے وہاں سائیڈ سائیڈ میں ہوتی ہیں سائیڈ سائیڈ میں کون ہوتی ہیں ایرولر کنیکٹو ٹیشوز ہوتی ہیں اوکی یہاں پہ ہالیہ کھلوی کھلوی رابت بافت اوکی اب چلو یہاں پہ آتے ہیں اچھا بون میرو کیا ہوتا مضب گودہ آپ دیکھتے نہیں گھر پہ نان ویچ کھاتے تو ہڈیوں سے گودہ سفی 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 نکالتے اسی کو بون میرو کہتے وہ ایرولر کنیکٹو ٹیشوز کا بنا ہوتا وہ جو سفی سفی نکالتا ہے ٹھیک ہے یہ بافت کی مختلف اقسام کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں مطلب کی کیا ہے کئی ساری جو بافت پیچھے پڑھے کئی ساری ٹیشوز آپ پڑھے ہو اپی تھیلیم جوڑتی ہیں کس کی وجہ سے ایرولر کنیکٹو ٹیشوز کی وجہ سے یہ کیا ہے بافت وں مطلب ایڈی پوش ٹیشوز ایڈی پوش ٹیشوز کیا ہوتے ہیں چکنائی کو سٹور کرتے ہیں فیٹ کو سٹور کرتے ہیں دیکھو یہ جلد کے نیچے مطلب اگر اس کو چھوڑائیں تو اس کے نیچے نیچے آپ کو یا پھر گھر پہ ایسا ہوتا ہوگا اس کن کو چھوڑا تو ہلکا پیلی پیلی سی نظر آتی ایک بیمبرین ہلکی سفیز سفیز ہلکی پیلی رہتی ہے اس کے نیچے جلد کے نیچے اس کن کی نیچے ہوتی یہ جلد کے نیچے اور اندرونی آزا کے درمیان پائی جاتی ہے جو ہمارے جلد کے نیچے ہوگی لیور کی بات کر لو یا کڈنی یہاں پہ پڑتے ہیں تو کڈنی اور لیور کے بیچ جو پائے جا رہا ہے تو وہاں پہ کیا ہے یہ ایڈیپوز سو یا سہمی بافت پائے جاتے ہیں دو آزا کے بیچ میں یہ پائے جاتے ہیں یہ چکنائی مطلب فیٹس کو زخیرہ کرنے میں مدد کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اگر کھانا پی نہ کھا رہے ہیں اور اندر اس کو ڈائیجیسٹ اچھے سے نہیں کھو بچے سے ہو گیا تو زیادہ اگر کھا لیا تو دھیرے دھیرے وہ کیا ہوتی ہے ہماری جلدی کے نیچے کٹھا ہونے لگتی تو آپ کو یہ موٹاپا نظر آتا ہے کچھ بچوں میں زیادہ نظر آئے گا کیوں نظر آ رہا وہ کہتے ہیں چربی بہت زیادہ ہوگا کہتے ہیں چربی تمہارے پاس بہت زیادہ ہوگا چربی کا یہ ایڈی پوست شہمی بافت یہ زخیرہ کرتا چکنائی کو فیٹس کو زخیرہ کرتا جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر چربی بڑھنے لگتی ہے فیٹس بڑھنے لگتا ہے یہاں پہ آتے ہیں اب پڑھتے ہیں لگامن کیا ہوتا ہے لگامن کیا ہے رابط کیا ہے دو ہڈی وں کو جوڑنے والی بافت کتنی ہڈی وں ہڈی ہے یہ والی یہ والی ہڈی اور ایک ہڈی یہ والی تو یہ دیکھو مسل سے جڑی ہے کی نہیں بافت کسی اجلاس سے جڑی تو ایک دو ہڈی وں یہ بہت زیادہ کیا ہے لچک دار الاسٹک اور بہت مضبوط ہوتی بہت ہی مضبوط ہوتی even مسلم بچے جانتے بھی ہوں گے وہ گھر پہ جب بکرید والے دن بکرا وغیرہ یا کٹ ہوتا ہے تو اس کو کٹ کے اس پہ لٹکاتے ہیں تو ایسے بون اوپر ہوتے فسا دیتے ہیں اور نیچے ایک وائٹ وائٹ سا نظر آتا ہے تو یہاں وائٹ وائٹ سا نظر آ رہے اس کو بولتے ہیں ٹینڈن ٹینڈن کیا ہے یہ دیکھو یہ ازلات ہے باف مسل ہے اور یہ ہڈی ہے تو ہڈی اور ازلات کے بیچ جو جوڑنے کا کام کام اسے ٹینڈن بولیں کیا بولیں ٹینڈن اور دو ہڈیوں سے جوڑنے کا کام کس کا ہے وہ لگامن کا ہے تو یہاں پہ دیکھو ٹینڈن کیا ہے ازلات مطلب مسل کو ہڈیوں کے ساتھ جوڑنے والی باف کو ٹینڈن کہتے ہیں یہ مسل ہو گئے اور یہ کیا ہو گئی ہڈی ہو گئے تو مسل سے ہڈی کو جوڑنے والی چیز کو ہم کیا بولتے ہیں ہم ٹینڈن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ٹینڈن تو مسل to bone جوڑنے کا کام ایسے انگلیش میں بولوں muscle to bone کون join کرتا ہے بتاؤ مجھے ٹینڈن اور bone to bone جوڑنے ligament کو کیا ہے یہ محدود لچکدار زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ زیادہ لچکدار نہیں کچھ حد تک ہی ہم گھما سکتے ہیں جسے example کے طور پہ میں دکھاؤ آپ کو دیکھو ہڈی سے ہڈی جوڑنے کا کام ligament کا ہو گیا لیکن اس تینڈن کا کر سکتے ہیں تو کیا آپ ایسے خوب زیادہ اس کو کر سکتے ہو کیا پیچھے لے جا سکتے ہاتھ کو نہیں لے جا سکتے تو ہم زیادہ اس کو flexibility یا لچکدار نہیں ہوتی ہے اب دیکھو ہڈی پڑھتے ہڈی کیا ہے ہڈی کیا ہے ہڈی کیا ہے سکت مادہ مطلب hard material کے بنے ہوتے ہیں ہڈ material کے بنے ہوتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے جو calcium کس سے بنے ہوتے ہیں calcium اور phosphorus سے بنی ہوتی ہے بنی ہے بنی ہے بنی ہوتی ہے تب ہی تو گھر والے کہتے نہیں milk پیو اچھے دودھ پیو تا کہ آپ کو calcium ملے phosphorus ملے اچھا اچھا کھانا کھاؤ اکروٹ کھاؤ بادام کھاؤ تا کہ یہ چیزیں ملیں اور آپ کی ہڈیاں کیا ہوں مجبوط ہو کیونکہ ہڈیاں کسے مل کر بنیں calcium ہیں اور phosphorus ہیں یہ جسم کو کیا دیتی سہارا سپورٹ دیتی ہیں اب سوچو یہ ہڈیاں ہمارے اندر باڈی کے اندر جسم کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی تو ہم گوست کا ایک صرف لوتھڑا ہوتے ایک ٹکڑا ہوتے اور ہم چل پھر نہیں پاتے ہم چل پھر رینگ تے پھر ہمارے سریر میں جسم کیا ہے ہڈیاں ہڈیوں کی وجہ سے ہمیں support ملتا ہے اور آرام سے چل پھر آتے ہیں مجبوطی ملتی ہے اور طاقت اور حرکت میں مدد کرتے سپورٹ دیا shape دیا مدب سکل صورت دیا ہڈیوں کی وجہ سے اور طاقت ملے جس کی وجہ سے چل پھر ہے جیسے پیر کی ہڈی ہو گئی اور پیر کی ہڈی ریڈ کی ہڈی یہ ریڈ کی ہڈی کی وجہ سے جھوک سکتے ہیں سیدھے رہ سکتے ہیں ریڈ کی ہڈی وغیرہ اگ بات کرتے ہی کٹلی اس کی مر مری ہڈی ہڈی یا ہڈی ہڈی یا ہڈی یا کٹلی مر ہڈی یا کٹلی یا کٹلی بولتے ہیں اور یہ تو آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہو کٹلی کو کٹلی کو تو بہت پسند کرتے ہیں بچے یہ ہماری جسم کی نرم ہڈی ہوتی جسم کی کی ہوتی نرم ہڈی جیسے کان کی ہڈی کوری بولتے ہیں کچھ لوگ جانتے ہیں کوری بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ نرم ہڈی ہے کی نہیں یہ کسی بنی ہے کٹلی کی اور یہ نوز والی دیکھو ایسے نوز والی ناک والی دیکھو گھوما سکتے ہیں کی نہیں بہت نرم ہوتی ہے اور ایسے یہ سانس والی یہ بہت نرم ہے اس دبا دے کوئی تو یہ بہت نرم ہوتی ہے یہ جوڑوں کی ہڈیوں کی ستے کو کیا ہموار بناتی مضبط جوڑ جو ہوتے ہیں یہ ایک ہڈی ہے اور یہ ایک ہڈی جہاں پر جوڑ ہوتے ہیں وہ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں یہ ہوتی ہیں ایک ہڈی جہاں ہوگا تو اس کے بیچ میں ہوتی ہے کارٹیلیز تاکہ کی اس میں رگڑ نہ لگے اگر یہ ایک ہڈی ہے پیر کی اور ایک ہڈی اوپر ہے اور بیچ میں یہ کارٹیلیز نہ ہو تو کیا ہوگا رگڑ پڑے گی اور رگڑ کی وجہ سے بہت درد ہوگا اور پھول جائیں گی تو رگڑ سے بچنے کے لیے نرم بیچ میں ہڈی لگا دیا جاتا ہے جیسے مسین وغیرے میں بھی کرتے ہیں ایک جوائنٹ اگر ہے دوسرا جوائنٹ رکھتے ہیں تو بیچ میں وال لگا دیتے رگڑ سیم ایسے کر رہے ہیں کہ آپ اس لئے بیچ میں لگی ہوئی ہیں کارٹ لیز ایسے لگی ہوئے تاکہ یہ رگڑ نہ ایسے ہماری ریڑ کی ہڈیاں جو ریڑ کی ہڈیاں ہیں اب یہ ریڑ کی ہڈیاں تو بیچ میں ایسے کارٹ لیز ایسے بیچ میں کارٹ لیز ہے پھر دوسری ریڑ کی ہڈی ایسے رکھی ہے ویٹی بیریز کو بولتے ہیں پھر ایسے کارٹ لیز ایک کے اوپر ایک پھر ایسے تو جس سے کیا ہوتے آرام سے دیکھو ہم ایسے جھگ سکتے ہیں سیدھے رہ سکتے ہیں اور کسے بچنے کے لئے رگڑ سے بچنے کے لئے اور کسی کسی میں یہ کم ہو جاتا ہے تو اس کو دکھت ہونے لگتی ہے اوکی اب یہاں پہ وہی چی لکھا کہاں پائی جا رہے ہیں جیسے ناک نوز میں کان میں اب ہی بتایا اور کیا ہے ہوا کی نلی مطلب لیرنگس لیرنگس کو ہوا کی نلی کو ہم کیا بولتے ہیں لیرنگس لیرنگس بولتے یہ دیکھو سامنے والی ٹھیک یہاں پہ ہو گیا اب یہ ٹاپک نروس ٹیشو انشاءاللہ کل پڑھیں اوکی نیسٹ ویڈیوز میں ہم لوگ اس کو دیکھ لیں گے اب پیچھے کا ریوائز کرو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت اچھے دھیان دے کر ہم پڑھیں گے پیچھے کا ایک بار آپ اس کے اگزامپل جو مثال دے رکھیں اس کو ایک بار سمجھ پڑھئے گا اور پھر دیکھتے ہیں اس کو انشاءاللہ نیچ ویڈیوز میں کور کریں ڈیوز شکریہ